مرکم بیک جنابِ مولی زویٹر آئین ڈائی پولر آئین انٹرنل سارٹ ایک ایسا سٹرکچر جس میں سائملٹینیسلی پوزیٹیو اور نیگٹیو چارج موجود ہوتا ہے ایک ایسا سٹرکچر جس میں ایک ہی مولیکیول کے دو اینڈز کمپلیٹ پوزیٹیو اور کمپلیٹ نیگٹیو چارج کے ساتھ ہوتے ہیں ایک ایسا سٹرکچر جو کہ امائنو ایسٹ کے ایمفوٹیرک کریکٹر کو شو کرتا ہے کہ یہ ایسٹ کے ساتھ بیس بن سکتے ہیں اور بیس کے ساتھ ایسٹ بن سکتے ہیں ایک ایسا سٹرکچر جو کہ امائنو ایسٹ کے ایسٹک اور بیسک کریکٹر کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ایسا سٹرکچر جو کہ نیوٹرل پی ایچ پر ایگزسٹ کرتا ہے الیکٹریکلی امائنو ایسٹ کو نیوٹرل شو کرتا ہے تو یہ سب زویٹر آئین کی باتیں تھیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا تھا ایمائنو ایسٹ ایسٹ کرتے ہیں ڈائی پولر آئین یا زویٹر آئینک فارم کے اندر بوت پوزیٹیو اور نیگٹیو چارج بٹ بیٹا اس کے لیے ایگزسٹنس کے لیے یاد رکھ لے جائے ان کو ایکوئیس میڈیم ریکوائیڈ ہوتا ہے وہ اس ایکوئیس میڈیم کے اندر اپنی زویٹر آئینک فارم کے اندر ایسٹ کرتے ہیں اور زویٹر آئین بنتا کیسے ہے ٹاٹو مریزم کی وجہ سے آپ لوگ پڑھ چکے ہیں یا پروٹو مریزم فارم پائیدہ ٹرانسفر آف پروٹون فروم کارباکسلک گروپ تو امائنو گروپ یہ بھی یاد رکھنا آپ لوگوں نے کہ پروٹون ڈونیٹ کرنے والا ہوتا ہے کارباکسلک گروپ اور پروٹون ایکسپٹ کرنے والا ہوتا ہے امائنو گروپ ٹھیک ہے یہ زویٹر آئین کی فارمیشن کے وقت ہے آپ سے کوئی کہے دیورنگ فارمیشن آف زویٹر آئین تو فارمیشن آف زویٹر آئین کی دوران کارباکسلی گروپ کا ہائیڈروجن آئین ہائیڈروجن آئین فرنگ کارباکسلی گروپ شیفٹ ہوتا ہے توورڈز امائنو گروپ اور یہ سارے کا سارا نیوٹرل سٹکچر دیکھنے کو ملتا ہے مائنو ایسٹڈ کا تو بیٹا زویٹر آئینک سٹکچر is a نیوٹرل سٹکچر because it contain equal positive and negative charges until and less the مائنو ایسٹڈ is neutral اگر ایسٹڈی کیا basic مائنو ایسٹڈ ہے پھر positive and negative charge vary کر سکتے ہیں کیا مطلب ہے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ کے پاس ایک مائنو ایسٹڈ میں دو کارباکسلی گروپ ہوں گے دو کارباکسلی گروپ مائنو ایسٹڈ جو ہے اگر آپ لوگ دیکھو کہ الکائل گروپ کے اندر for example میں ادھر CH2 اٹیچ کر دیتا ہوں اور ادھر ایک کارباکسلی گروپ اٹیچ کر دیتا ہوں آپ دیکھیں اس میں ایک positive charge اور دو negative charge ہوں گے اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو کارباکسلی گروپ ہے یہ اگر تعداد میں بڑھتے چلے جائیں گے تو negative charge بڑھتا جائے گا پیپر میں سوال آئے کہ زویٹر آئین کا negative charge کس پر ہوتا تو آپ کا آنسر ہوگا کارباکسلی گروپ کارباکسلی گروپ کارباکسلی گروپ جو ہے وہ negatively charge ہوتا ہے اور یہ ammonium ammonium جو ہے یہ of course یہاں پہ positively charge ہوگا جو NH3 positive کے ساتھ آپ کو دکھائی دے رہا ہے اس کو dipolar structure بھی کہتے ہیں internal salt بھی کہتے ہیں زویٹر آئین کے دوسرے alternative names بتا دیئے dipolar کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر ایکی molecule میں دو پولز permanent exist کر رہے ہوگا بیٹا temporary پولز تو polar molecules میں exist کرتے ہی کرتے ہیں لیکن آپ کہیں کہ سر آپ اس کو polar کہہ دیں dipolar کیوں کہہ رہے ہیں dipolar اس لئے کہہ رہا ہوں کہ polar to HCLP ہے لیکن پارشل charge جب complete charge آج جائے گا تو اس کو dipolar کہنا پڑے گا ٹھیک ہے تو یہ اس کے اندر ایک interesting بات ہی جو آپ لوگ میں شیئر کر دیا زویٹر آئین aqueous medium exist کرتا اور normally زویٹر آئین exist کرنے کی pH ہوتی ہے aqueous medium کی base پر دیکھیں تو 7 ہوگی لیکن اس میں term آتی iso electric point اس کے اوپر بھی بات کریں گے زویٹر آئین mostly یاد رکھی جیگا کب exist کرتا ہے جب amino acids کا iso electric point آتا ہے اب یہ iso electric point کیا ہے اس کے اوپر بھی تھوڑی سی آپ لوگ کو بات بتا دوں لیکن سب سے پہلے آپ لوگ کو iso electric point پر چلے پہلے iso electric point دیسکس کر لیں گے what iso electric point آسان الفاظ میں بات کروں کا مشکل بات بھی کرنے میں پہلے بتا دوں iso electric point اور iso ionic point ٹھیک ہے اس کو ie کے ساتھ شوک کیا جاتا iso electric point is the pH ایک ایسی pH جس پر amino acert migrate نہیں کرتا electric یا magnetic field کے اندر یعنی کہ not migrate کا مطلب ہے overall neutral ہو گا overall neutral overall neutral کا مطلب کیا ہے زویٹر ion کی فارم میں تو یاد رکھل جگہ زویٹر ion سوال آجائے پیپر میں neutral ہوتا ہے positively charged ہوتا ہے یا negatively charged ہوتا ہے تو تیہ کرنو زویٹر ion کہتے ہی تا میں جب ہو ہمارے پاس neutral ہو جائے overall اور الیکٹر فیلڈ میں کوئی ڈیفلیکشن شو نہ کرے جس پی ایج پر یہ کام ہوتا ہے اس پی ایج کو آئیسو الیکٹرونک پوائنٹ یا آئیسو آئونک پوائنٹ کہتے ہیں یعنی کہ charges سیم ہو جاتے ہیں پی ایج 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 منو ایسر is neutral زویٹر آئین فارم is dominant یہ دوسرا نام ہو گیا پی ای جو ہمارے پاس موجود ہے جس کو آئیسو پوائنٹ کے ساتھ باز افر شویر کر دیتے ہیں اب آئی کے ساتھ باز افر شویر کرتی ہے آئین ایج شویر کرتا ہے گیون بای دا ایوریج آف پی کے ایز دا گیو آئین کیا مطلب ایک سٹارٹنگ پی ک ہوتی ہے اور ایک این پی ک ہوتی ہے جس کے درمیان میں ایک ایمی آئین ایسو زویٹر آئین فارم کے اندر exist کرتا ہے میں آپ چھوٹی سی ایگزمپل دے رہیتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس نیوٹرل الکائل گروپ کی چین پر یہ اپلکی بل ہوتا ہے کیونکہ جو ایسو ایسو چین ہوتی ہے اس میں ایسو پھر کمپلیکسٹی کی طرف چلا جاتا ہے دیز ایسو آئین و ایسو آسان الفاظ کہتا ہوں جب آپ لوگ اس کا کریکٹر دیکھو گئے ایسو اس میں دو چیزیں ہوگی یا اس کا کریکٹر کرباکسل گروپ کی وجہ سے ہوتا ہے یا کس کی وجہ سے ہوتا ہے ایسو گروپ کی وجہ سے ہوتا ٹھیک ہے اب دھوڑی دیر میں اس کو بھی ڈسکس کریں گے اب ہوتا کیا ہے کہ آپ کے پاس دو پی کے ویلیو ایک پی کے ویلیو کارباکسل گروپ کی وجہ سے دیکھنے کو ملتی ہے دوسری پی کے ویلیو امانو گروپ کی وجہ سے دیکھنے کو ملتی یہ کیا ہوتی ہے پی کے ویلیو یہ ہوتی ریلیٹی سٹرنث آف سٹرنث آف سٹرنث یا یوں کہلیں ability to gain اور lose electron sorry proton ability to gain یا lose proton اس کو پی کیا جا سکتا ہے تو ability to gain اور lose electron پھر میں نے electron لکھ دیا مجھے proton لکھنا چاہیے H پلا سائیں تو proton کو gain یا lose کرنے کی ability کو پی کی سے چک سے کتنی پی کئے اب ہوتا کیا ہے کہ آئیسولیکٹرک پوائنٹ آبریج ہوتی ہے ہافی بیٹوین ہوتا ہے ان دو پی کئے ویلیوز کا کیا مطلب پی کئے ون کا اور پی کئے ٹو کا سم کر کے کسے ڈیوائیڈ کر تو ٹو کے سے تو آپ کے پاس آئیسولیکٹرک پوائنٹ آ جائے گا آپ کے اندر بات سمجھ ملیا سمجھاتے ہو پہلے بتاؤ کیا میں نے بتایا دو پی کئے ویلیوز ہوتی ایک کرباوکسلی گروپ کی وجہ سے ایک امائنو گروپ کی وجہ سے ان کا کیا لیا جاتا ہے ایمبریج فور سمپلیسٹ امائنو ایسول گلائسین سے بات شروع کرتے ہیں اس کا پی کئے ون ہے 2.34 جس پر اس کا جو ہے یہ سمال پی کئے ویلیو جس پر اس کا ایسولیک کریکٹر دیکھنے کو ملے گا دوسری اس کی پی کئے ویلیو ہے 9.6 جس پر اس کا بیسک کریکٹر دیکھنے کو ملے گا تو ایک بیسک کریکٹر کی پی کئے ہے اور ایک ایسولیک کریکٹر کی ہے اب دیکھا جائے گا کہ کس پوائنٹ پر جا کر کے اس کا ایسولیک اور بیسک کا ایوریج نکلے گا اور یہ ڈومینیٹلی اگزیسٹ کرے گا سویٹر آئینک فورب میں یعنی کہ کہنے کا مطلب ہے کہ نہ اس پر پوزیوٹیو چارج زیادہ ہوگا نہ اس پر نیگٹیو چارج زیادہ ہوگا بلکہ پوزیوٹیو اور نیگٹیو چارجز دونوں برابر ہوں گے یہ بات آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ سکتی ہے اگر آپ ایسے دیکھر ایسی کریکٹر سمجھ لیں جو ابھی تھوئی دیر میں میں آپ کو سمجھانے لگا آپ ایک کام کریں گے 2.34 پلس 9.6 اس کو سم کریں اور 2 سے ڈیوائیڈ کر دیں if I am not wrong یہ آئے گا 5.97 5.97 پر آپ کو گلائسین پورے کا پورا پورے کا پورا زیٹر آئین ملے گا کیا مطلب میں اب آپ کو سمجھاتا ہوں آپ کے پاس زیٹر آئین کو ایسیڈ کے طور پر بھی ایکٹ کرنا ہوتا ہے اور بیس کے طور پر بھی ایکٹ کرنا ہوتا ہے اب اگر بی میں بچوں کو کہتا ہوتا ہوں کہ اگر میں ایسیڈ ایکٹ کرتا ہوں تو یہ ایچ پلس آئین ایکسیپٹ کر لیتے ہیں اور جس کی وجہ سے ان کا نیگٹیو چارج ختم ہو جاتا ہے صرف کیا رہ جاتا ہے پوزیٹیو چارج اگر بیس ہیڈروکسل آئین ایڈ کرتے ہیں تو یہ اپنا ہیڈروجین آئین ڈونیٹ کر دیتے ہیں پوزیٹیو چارج ختم ہو جاتا ہے پیچھے صرف کیا رہ جاتا ہے نیگٹیو چارج تو ایک اپر کیس ہوتا ہے اور ایک لور کیس ہوتا ہے ایک کٹائنز کے لیے ہوتا ہے اور ایک اس کے لیے ہوتا ہے انائنز کے لیے ان دونوں ویلیوز کا جو ہمارے پاس پی کئی ویلیوز آتی ہے پی کئی وانہ تو اور پی کئی ٹو آتا ہے ان کا ایوریج لے لیں تو ہمارے پاس ایک ایسی پی ایچ ایسی پوائنٹ آ جاتا ہے جس پہ آپ دیکھیں گے کہ پوزیٹیو چارج برابر ہو جاتا ہے نیگٹیو چارج جس پوائنٹ پر یوں سمجھ لو زیٹر آئین کے پوزیٹیو اور نیگٹیو چارجز کی مینجیچوڈ برابر ہو جائے کہ سو پوزیٹیو چارج والے زیٹر آئینز ہو اور سو ہی نیگٹیو چارج والے زیٹر آئینز ہو تو ہمارے پاس یہ ہے وہ آئیسوالیکٹر پوائنٹ کیا لاتا ہے امید ہے تھوڑی سی بات آپ کو سمجھ آئی ہوگی کہ دو ڈیفرنٹ پی کئی ویلیوز کا ایوریج لے کر کے ہمارے پاس آئیسوالیکٹر پوائنٹ فائنڈ آٹ کیا جاتا ہے تو گلائسین کا آئیسوالیکٹر پوائنٹ میں نے آپ کو بتا دیا ہے جو آپ لوگ ذہن میں رکھیں گے اب آپ لوگوں کو تھوڑا ساتھ تسلی سے اس کا ایسٹڈک اور بیسک کریکٹر سمجھا دوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ میں ابھی جو باتیں کر رہا تھا آئیسوالیکٹر پوائنٹ کی آپ کو سمجھ آئی ہے یا نہیں یہ دونوں کریکٹر شو کرتے ہیں ایسٹڈک بھی اور بیسک بھی بیسک کریکٹر ایک کی بیسک نیچر بیسک نیچر کی وجہ بیٹا اور دیکھیں نیچر اور چیز تھی میں آپ سے پوچھو نیچر بیسک امائنو ایسٹڈ کی کس وجہ سے تھی آپ کہے کے س 19403 آمائنو گروپ کی وجہ سے جب امائنو گروپ کی تداد بڑھتی ہے تو minocert بیسک ہو جاتا ہے اب میں یہاں پر بیسک نیچر نیلسکس کر رہا بیسک کریکٹر یعنی کہ اس نے ایکڈ کرنا ہے as a base act as a base اپنے کریکٹر جو ملتا ہے آپ نے اسی کی طور پر act کرنا ہوتا ہے when acid is added to amino acid then carboxylate ion accept proton and show basic character آپ کو پتا ہونا چاہیے H plus acceptor کیا کہلاتا ہے base یہ آیا ایک acid یعنی کہ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ کے پاس pH less than 7 کر دی جائے یا acid add کر دیا جائے تو amino acid کا carboxylate ion accept کر لیتا ہے اور بیٹے اب مجھے بتائیے گا H plus ion accept کرنے والا کونسا کریکٹر ہے basic تو ایم سی کی وائے کہ basic کریکٹر کس گروپ کی وجہ سے ہوتا ہے basic کریکٹر is due to تو آپ کا آنسر بتا ہو گیا چاہنا چاہیے یہ carboxylate basic کریکٹر is due to carboxylate یہ زیندے رکھ لے جائے گا pH 7 سے کم ہے اور acid add کیا گیا ہے اور یہ carboxylate ion ہے جو H plus ion accept کر کے basic کریکٹر شو کر رہا ہے اس کے result میں دیکھو آپ کو zitter ion ملے گا ketionic form کس کے اندر ketionic form جس strength of the acid یہ show کی گئی ہے اس نے اس کو میں PKA1 کہہ سکتا پکا1 جو ابھی میں توجہ دے پلے isoelectric point کی بات کر رہا تھا اب اس وقت ہی اس کا پکا1 ہوگا جس میں یہ as a base کر رہا ہے اور acid آنے پر یہ H plus ion کو accept کر رہا ہے اب جو کہہ سکتے ہیں اس کے اندر ٹھیک ہے یہاں پہ یہ ketionic form میں exist کر رہا گئی ہے کہ ہم سے پوچھو آپ سے کہ when acid is added amino acid دو بات پوچھی جائے گی act as exist as ہے میں بولا act as and exist as پیٹا دیکھئے کہ acid آیا H plus n accept کر کے act کر رہا as a base دوسری طرف جا کے دیکھو یہ ketionic form ہے اس میں اس NH3 positive کے پاس capability ہے کیا donate کر نے کی H plus i donate کر نے کی یعنی کہ act کر رہے بیس کے طور پر لیکن exist کر رہے acid کے طور پر having the capability to donate a proton on دیکھ دو بات بڑی کام کی بت جب acid add کیا ہے تو اس نے اس H plus sign کو accept کر لیا H plus sign کو accept کر نے کا مطلب اس نے as a base act کیا مارجن ہے تو acid کے طور پر کر رہا لیکن وہی بات ہے exist as a base کرے with ability to again accept a proton so bata یہ آپ کے پاس pH greater than 7 پر ہے اس کا acidic character ہے تو H plus sign donate کر کر اصد کے طور پر اٹ کر رہا لیکن جا exist کر رہا as a 9 یعنی negatively charge اور اس کو base کہ گی آپ دیکھو آپ پیپر میں سوال آئے pH 7 سے اوپر پر زویٹر ڈیفلیکشن کون سے پول کی طرف ہوگی تو آپ کہیں گے positive پول کی طرف کی طرف ڈیگٹیو پی ایچ سات سے کم پر ڈیفلیکشن کی طرف کی طرف کی طرف پوزیٹیو اور اگر آئیسو الیکٹرک پوائنٹ آگیا ہے یعنی کہ پی کے ای وان کا اور پی کے ٹو کا آپ جب ایبریج نکال لیں گے تو اس کے بعد ہم کہیں گے کہ پوزیٹیو اور نیگٹیو چارج ایکول ہو چکے ہیں تو یہ الیکٹرک نیوٹرل یا زویٹر آئینک فارم میں آ چکے ہے اب یہ کسی بھی الیکٹرک فیلڈ کی ڈیریکشن میں ڈیفلیکشن شو نہیں کرنے اس کی پی ایج میں اگزیسٹنس بھی بتا دی یعنی کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ ایک نیوٹرل پی ایج ہو جس پر یہ اگزیسٹ کرے ایز زویٹر آئینک یہ کوئی بھی ایک سپیسیفک پی ایج ہو سکتی ہے جس پر یہ زویٹر آئینک فارم کے اندر اگزیسٹ کر سکتے اور اس کو فائنڈاؤٹ کرنا ہو یا آئیسو ایلیکٹر پوائنٹ کا پتہ چلانا ہو تو دو پی کے ای ویلیوز کا کیا لیا جاتا ہے ایج اسی طرح اگر آئینک کو کچھ اور مزے مزے کی چیزیں بتاؤں گا واش کیجئے گا خدا حافظ